آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب الشرکت شروع کی تھی بھائی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ شرکت جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور اس وقت لوگ شرکت کے معاملات کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رد نہیں فرمایا ان کو ان پر برقرار رکھا معلوم ہوا شرکت جائز ہے بھائی اور پھر بتلایا کہ شرکت دو قسم پر ہے ایک شرکت املاک ہے اور ایک شرکت عقود ہے شرکت املاک یہ ہے کہ ایک معین چیز کے اندر دو آدمی شریک ہو جائیں مثلا ایک معین چیز دو آدمیوں کو وراست میں ملی یا ایک معین چیز دو آدمیوں نے مل کر خرید لی تو یہ دونوں اس کے اندر شریک ہیں بھائی اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے ساتھی کے حصے میں اجنبی کی طرح ہے لہذا اپنے ساتھی کے حصے میں وہ تصرف نہیں کر سکتا البتہ اپنے حصے میں ساتھی کی اجازت کے بغیر تصرف کر سکتا ہے یا نہیں تو صاحبِ ہدایہ نے تفصیل بیان فرمائی تھی کہ ایک صورت یہ ہے کہ وہ معین چیز اس کو دونوں نے خریدا ہے یا وارث ہوئے ہیں یا انہوں نے ہبا قبول کیا ہے مثلا گندم ہے بھئی تو یہ گندم مثلا دو آدمیوں کو ورسے میں ملی ہے یا دونوں نے مل کر خریدی ہے یا دونوں کو کسی نے تحفے کے طور پر دی ہے تو اس صورت کے اندر اس گندم کے ہر ہر دانے میں دونوں شریک ہیں تو اگر اس قسم کی شرکتِ املاک ہو تو اس کے اندر ہر شریک اپنے حصے میں تصرف کر سکتا ہے دوسرے کی اجازت کے بغیر ہی لیکن اگر دونوں کا مال وہ آپس میں مل گیا مثلا کچھ گندم ایک شخص کی ہے اور کچھ گندم دوسرے شخص کی ہے اور پھر یہ دونوں کی گندم کسی نے آپس میں ملا دی غلطی سے یا دونوں نے خود ہی آپس میں ملا دی تو اس صورت کے اندر بھی اس گندم کے اندر دونوں شریک ہو گئے لیکن اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اس میں سے بعض دانے وہ ایک شریک کے ہیں اور بعض دانے دوسرے شریک کے ہیں جب دونوں مل کر گندم خریدتے تھے تو ہر ہر دانے میں دونوں شریک ہوتے تھے لیکن یہاں پر کچھ گندم ایک شریک کی تھی کچھ دوسرے کی تھی تو جب ملایا تو اب الگ الگ دانوں میں دونوں کی ملکیت ہے کوئی ایک بھی دانہ ایسا نہیں ہے جس میں دونوں اکٹھے شریک ہوں ہر دانہ یا تو پہلے شریک کا ہوگا یا دوسرے شریک کا اگرچہ پتا نہیں چل سکتا تو پھر اس صورت کے اندر اب ایک شریک اپنے حصے میں تصرف کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنے ساتھی شریک سے اجازت لینا پڑے گی اس لیے کیونکہ یہ شخص اس بات پر قادر ہی نہیں رہا کہ اپنا حصہ اور اپنے دانے الگ کر لے اس لیے کیونکہ یہ جب بھی اپنے دانے الگ کرے گا تو اس کے اندر دوسرے شریک کے دانے بھی آ جائیں گے تو لہذا یہاں پر تصرف کے اندر دوسرے کی اجازت ضروری ہے بھئی اور شرکت کی دوسری قسم شرکت عقود ہے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ شرکت عقود میں شرکت کا عقد کیا جاتا ہے اور عقد کے ارکان ایجاب اور قبول ہیں مثلا دونوں میں سے ایک کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ فلا فلا تجارت کے اندر اتنے مال کے اندر شرکت کرتا ہوں اور دوسرا اس کو قبول کر لیتا ہے تو یہ دونوں کے درمیان عقد ہو گیا اور اس کے اندر ضروری ہے کہ جس تصرف پر یہ دونوں عقد کریں مثلا تجارت وغیرہ ہے تو وہ تصرف ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر وقالت جائز ہو اگر اس کے اندر وقالت ہی جائز نہیں ہے تو وہاں پر شرکت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ شرکت کے اندر ہر شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے تو صاحبِ ہدایہ نے یہ جو قید لگائی کہ وہ تصرف ایسا ہونا چاہیے جس میں وقالت جائز ہو تو یہ احتراز کیا صاحبِ ہدایہ نے مباہ چیزوں کے جمع کرنے سے کیونکہ مباہ چیزوں کے جمع کرنے کے اندر وقالت جائز نہیں ہے جو بھی مباہ چیز کو جمع کر لے گا اور اس کو محفوظ کر لے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا جیسے جنگل سے لکڑیاں لانا یا جنگل سے گھاس لانا یا اسی طرح جنگل سے شکار پکڑ کے لانا تو یہ سب چیزیں مباہ ہیں جو بھی گھاس لائے گا یا لکڑی لائے گا یا شکار کو پکڑے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا تو مباہ چیزوں کے اندر توکیل جائز نہیں دوسرے کو وقیل بنانا جائز نہیں لہذا ان کے اندر عقد شرکت جائز نہیں ان کے اندر عقد شرکت جائز نہیں تو لہذا یہ دو شریک جس تصرف کا بھی عقد کریں اس کے اندر وقالت جائز ہونی چاہیے اس لیے کیونکہ شرکت کا مقصد نفع کے اندر اشتراک ہے اور نفع کے اندر اشتراک تب ہی ہو سکتا ہے جب دونوں عقد کے اندر ایک دوسرے کے وقیل ہوں دونوں میں سے جو کوئی بھی وہ تجارت والا عقد کرے گا تو اس عقد کو وہ خود کر رہا ہے تو اس اعتبار سے وہ اصیل ہے اور دوسرے کی طرف سے بھی یہ عقد کر رہا ہے تو اس اعتبار سے دوسرے کا وقیل بھی ہے تو اس طرح جو نفع حاصل ہوگا اس میں دونوں شریک ہو جائیں گے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ شرکتِ عقود چار قسم پر ہے شرکتِ مفاوزہ شرکتِ عینان شرکتِ صنائع اور شرکتُ الوجوہ بھئی تو سب سے پہلے ہم نے شرکتِ مفاوزہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ شرکتِ مفاوزہ کے اندر دونوں شریکوں میں برابری ضروری ہے وجہ یہ ہے کہ مفاوزہ کا معنی ہی برابری ہے یعنی باہم ایک دوسرے کے برابر ہونا بھئی تو لہذا ضروری ہے کہ وہ دونوں شریک مال کے اندر بھی برابر ہوں اور تصرف کے اندر بھی برابر ہوں اور دین کے اندر بھی برابر ہوں اور مال سے مراد وہ والا مال ہے جس کے اندر شرکت جائز ہو اور وہ درہم ہیں دینار ہیں اور فلوسِ نافقہ ہیں یعنی وہ جو رائج کرنسی ہے صرف ان کے اندر شرکت ہو سکتی ہے سامان یا زمین اور جائداد وغیرہ کے اندر شرکت نہیں ہو سکتی تو یہ جو درہم دینار اور کرنسی ہے یہ دونوں کا مال برابر ہونا چاہیے البتہ اگر ایک کی زمین زیادہ ہے یا ایک کے پاس اور سامان وغیرہ زیادہ ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے اندر شرکت نہیں ہو سکتی تو لہذا درہم اور دینار اور رائج کرنسی میں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہونے چاہیے تصرف کے اندر دونوں ایک دوسرے کے برابر ہونے چاہیے اور دین کے اندر بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہونے چاہیے اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو شرکتِ مفاوضہ ہمارے نزدیک جائز ہے یہ استحساناً جائز ہے ریاض تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ شرکتِ مفاوضہ جائز ہی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کیونکہ اس کے اندر مجھول چیز پر توقیل اور مجھول چیز پر کفالت لازم آتی ہے حالانکہ مجھول چیز پر وکیل بنانا یا مجھول چیز کا زامین بننا یہ درست نہیں ہے توجہ ہے آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ یہ عقدِ مفاوضہ کے اندر دونوں شریک ہر عقد کے اندر ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے زامین بھی ہوتے ہیں یعنی کفیل بھی ہوتے ہیں لہذا ایک پر جو دین لازم آئے اس کا مطالبہ دونوں سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک نے عقد کیا ہے وہ ہے اصیل اس سے بھی دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے اور شریک جو ہے اس سے بھی دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ زامین ہے ہر عقد میں توجہ ہے تو لہذا تو جب ہر شریک دوسرے کا وکیل بھی ہے اور کفیل بھی ہے تو شرکتِ مفاوضہ کے اندر مجھول چیز پر وکیل ہونا اور مجھول چیز پر کفیل ہونا لازم آتا ہے اور مجھول چیز کی وقالت بھی جائز نہیں اور مجھول چیز کی زمانت بھی جائز نہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو بھئی بازار سے کچھ میرے لیے خرید لاؤ تو اب یاد رکھو یہ اس طرح وکیل بنانا جائز نہیں کیونکہ اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے جس چیز کے لیے میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں تو جب میں نے کہا کہ میرے لیے کچھ لے آؤ اس سے تو کوئی تعیین نہیں ہوئی کچھ پتہ نہیں چلا کہ کس چیز کے اندر میں نے آپ کو وکیل بنایا ہے تو کم از کم جینس کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں گاڑی لے آؤ اب گاڑیاں بہت قسم کی ہیں لیکن بہرحال جینس کا تو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ سے کہا میرے لیے گاڑی خرید لاؤ یا میں آپ سے کہتا ہوں میرے لیے کپڑے خرید لاؤ اب اگرچہ کپڑوں کی بہت سی اقسام اور انواع ہیں لیکن بہرحال جینس کا تو پتہ چل گیا تو مجہول چیز پر وکیل بنانا درست نہیں اور اسی طرح زمانت جب کسی شخص کو دی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی مال معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنے مال کی زمانت دے رہا ہے تو بات چل رہی تھی کہ جو عقد مفاوضہ ہے یہ ہمارے نزدیک استحسانا جائز ہے قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ عقد مفاوضہ جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں مجہول چیز پر وقالت اور مجہول چیز پر زمانت لازم آتی ہے کیونکہ ہر شریک دوسرے کا وکیل بھی ہے اور زامین بھی ہے تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن استحسانا اس کو جائز قرار دیا گیا اور دلیل جو ہے حدیث ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فاوزو فا انہو اعظم للبرکہ کہ تم عقد مفاوضہ کیا کرو کیونکہ یہ برکت کے اعتبار سے بڑا ہے یعنی اس میں زیادہ برکت ہے بھئی اور دوسری دلیل تعامل ناس ہے مسلمانوں کا اس پر تعامل ہے مسلمان آپس میں عقد مفاوضہ کرتے ہیں اور فقہہ نے اس کا رد نہیں کیا تو لوگوں کا عمل کرنا اور فقہہ کا رد نہ کرنا یہ کسی چیز کے جواز کی دلیل ہوتا ہے اور باقی جو اس کے اندر جہالت آئی اس کا بھی جواب دیا کہ یہاں پر جو جہالت آ رہی ہے وہ طبعاً آ رہی ہے اصل تو یہ عقد کیا جا رہا ہے نفع کے اندر شرکت پر تو اگر یہاں اس کے تابع ہو کر اگر تابع ہو کر جہالت آ بھی رہی ہے تو یہ جہالت تابع ہو کر آ رہی ہے یہ اصل میں مقصود نہیں ہے لہذا اس قسم کی جہالت جو ہے اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے وہ جائز ہوتی ہے بھئی یہ اسی طرح ہے جیسے مزاربت کے اندر مزاربت کے اندر ایک شخص کا مال ہوتا ہے اور دوسرے شخص کا عمل ہوتا ہے مثلاً زید کو تجارت آتی ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں میرے پاس مال موجود ہے لیکن مجھے تجارت نہیں آتی تو میں زید کو اپنا مال دے دیتا ہوں کہ اس مال کے ساتھ آپ تجارت کریں اور جو نفع حاصل ہوگا وہ ہم آدھا آدھا آپس میں تقسیم کر لیں گے تو اب اس کے اندر دیکھو زید مختلف عقد و شیرہ کے معاملات کرتا ہے اور اس کے اندر وہ جس کا سرمایہ ہے جس کا مال ہے اس کی طرف سے وکیل ہوتا ہے تو وہاں پر زید مختلف قسم کے عقد کر رہا ہے تو ایک مجھول چیز پر وکیل بنانا لازم آ رہا ہے کیونکہ وہ مختلف عقد کرے گا ہر عقد کا تو راسل مال والے کو پتا ہی نہیں لیکن پھر بھی یہ جائز ہے کیونکہ یہ جہالت تابع ہو کر آ رہی ہے یہ اصل یہاں پر مقصود نہیں ہے بھئی تو قصداً جہالت آئے وہ جائز نہیں لیکن اگر کسی چیز کے تابع ہو کر کچھ جہالت آ رہی ہو تو وہ جائز ہوتی ہے اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی عقد مفاوضہ کے اندر اگر وقالت اور کفالت میں کچھ جہالت آ رہی ہے تو اس کو برداشت کیا جائے گا یعنی وہ جائز ہے اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ آزاد اور غلام کے درمیان عقد مفاوضہ صحیح نہیں اور اسی طرح بالغ اور نبالغ کے درمیان عقد مفاوضہ صحیح نہیں اس لیے کیونکہ عقد مفاوضہ کے بنیاد برابری پر ہے اور آزاد اور غلام یا اسی طرح بالغ اور نبالغ یہ تو تصرف کے اندر برابر نہیں غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا اور اسی طرح نبالغ بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا تو یہاں دونوں عقد کرنے والوں میں برابری نہ رہی تو لہذا آزاد اور غلام اور بالغ اور نبالغ کے درمیان عقد مفاوزہ درست نہیں ہے اور اسی طرح مسلمان اور کافر کے درمیان بھی عقد مفاوزہ درست نہیں اس لیے کیونکہ یہاں تصرف میں برابری نہیں ہے کافر جو ہے وہ تو شراب اور خنزیر میں تصرف کر سکتا ہے لیکن مسلمان تو شراب اور خنزیر میں تصرف نہیں کر سکتا بھئی تو یہاں بھی برابری نہیں اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ عقد مفاوزہ کرنے والے دونوں شریکوں میں سے جو شریک بھی کسی چیز کو خریدے گا تو اس میں شرکت ہوگی دونوں کی سوائے اپنے گھر والوں کے غلے کے یا اپنے گھر والوں کے اور اپنے کپڑوں کے بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ تو کسی دوسرے پر لازم نہیں کیا جا سکتا لہذا یہ چیزیں جو خریدے گا یہ مستثنہ ہوں گی عقد شرکت سے بھئی یہ عقد شرکت سے مستثنہ ہوں گی ضرورت کی وجہ سے کہ ہر انسان جو ہے وہ ان چیزوں کا محتاج ہے بھئی محتاج ہے البتہ یہ چیزیں بھی کوئی خریدے گا تو وہ جو بائع ہے وہ دونوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے کفیل ہیں البتہ اگر وہ بائع اس کے شریک سے یہ مال لے لیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے شریک نے چونکہ اس کی طرف سے مال ادا کیا ہے لہذا وہ اس پر رجوع کر سکتا ہے اور پھر صاحبِ ہدایے نے ذابطہ بیان فرمایا کہ عقد شرکت کرنے والے دو شریکوں میں سے اگر کسی پر کوئی دین لازم ہو جائے تو کس دین کے اندر اس کے شریک سے بھی اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور کس دین کے اندر اس کے شریک سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا تو بتلایا کہ وہ دویون جو کسی ایسی چیز کے بدلے میں آئیں جس میں اشتراک ہو سکے یعنی عقد معاوضہ کی وجہ سے جو دویون آئیں گے اس کے اندر دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے البتہ وہ دویون کہ جو ایسی چیز کی وجہ سے ہیں جس میں اشتراک نہیں ہو سکتا تو اس میں جس پر دین آیا ہے اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے دوسرے سے مطالبہ نہیں ہو سکتا جیسے ان دونوں میں سے کسی ایک نے جنایت کر دی تو جنایت کی وجہ سے جو زمان آئے گا اس کا مطالبہ اسی جنایت والے سے ہی کیا جائے گا اس کے شریک سے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا یا دونوں شریکوں میں سے ایک شریک نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کی وجہ سے اس پر مہر لازم آئے گا تو مہر کا مطالبہ اسی شریک سے کیا جا سکتا ہے اس کے دوسرے ساتھی سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا یا اسی طرح خولہ ہے خولہ کی وجہ سے عورت پر مال واجب ہوتا ہے تو اب ایک عورت پر خولہ کی وجہ سے مال واجب ہوا ہے اور اس عورت نے کسی سے عقد مفاوضہ کر رکھا ہے تو یہ بدل خولہ کا مطالبہ صرف اس عورت سے ہی کیا جا سکتا ہے اس کے شریک سے نہیں کیا جا سکتا یا اسی طرح دونوں شریکوں میں سے ایک نے قتل عمد کر دیا اور پھر بعد میں ان بقتول کے اولیاء سے سلح کر لی مال پر تو یہ مال جو سلح اندامی العمد کی وجہ سے وادب ہوا ہے یہ اسی شریک پر آئے گا جس نے قتل عمد کیا تھا تو اسی شریک سے مطالبہ ہو سکتا ہے دوسرے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی عقد مفاوزہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے قفیل بھی لیکن اگر ان دونوں شریکوں میں سے کوئی ایک جو ہے کسی اجنبی کی طرف سے قفیل اور زامین بن جائے مال کا کیا تو کیا دوسرے شریک پر بھی وہ مال لازم ہو گا یا نہیں یعنی اس سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں مثلا دیکھو زید اور عمر ان دونوں نے آپس میں عقد مفاوزہ کیا ہوا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں اور پھر ان میں سے زید جو ہے اس نے ایک اجنبی کی زمانت دے دی زید ایک اجنبی کا قفیل بن گیا توجہ ہے تو زید ہوا قفیل اور وہ اجنبی ہوا مقفول عنہ یعنی جس کی طرف سے زمانت دی گئی ہے تو یہاں اب بار بار دو تین چیزیں ذکر ہوں گی وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بھئی ایک تو یہ ذہن میں رکھئے کہ زید اور عمر ان دونوں کے درمیان عقد مفاوزہ ہوا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں اور یہ جو زید ہے اس نے ایک اجنبی کی زمانت دی ہے یعنی اس کی طرف سے قفیل بنا ہے تو زید کو ہم تعبیر کریں گے قفیل شریک کے ساتھ اور عمر جو ہے اس کو ہم تعبیر کریں گے شریک کے ساتھ وہ زید کا شریک ہے اور وہ جو مقفول عنہو ہے اس کو ہم تعبیر کریں گے اجنبی کے ساتھ توجہ ہے تو زید کیا ہے قفیل اور عمر اس کا شریک اور وہ جو مقفول عنہو ہے وہ ایک اجنبی آدمی ہے بھئی تو زید اور عمر میں عقد مفاوضہ ہے زید اور عمر تو ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں اور کفیل بھی ہیں لیکن زید ایک معاملے کے اندر ایک اجنبی شخص کی طرف سے کفیل بن گیا زامین بن گیا تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے اصیل سے مال کا مطالبہ ہو سکتا ہے اسی طرح اس کے کفیل سے بھی مال کا مطالبہ ہو سکتا ہے تو اجنبی پر دین لازم ہے اس کا مطالبہ جیسے اجنبی سے ہو سکتا ہے اب اس کا مطالبہ کفیل یعنی زید سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ زید نے زمانت دی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زید سے جس دین کا مطالبہ ہو رہا ہے یعنی جس کی زید نے زمانت دی ہے کیا اسی دین کا مطالبہ عمر سے بھی ہو سکتا ہے یا نہیں کیا عمر پر بھی یہ دین لازم ہوا یا نہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو یاد رکھو اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ زید سے اس مال کا مطالبہ جب ہو سکتا ہے تو عمر جو ہے اس سے بھی اس مال کا مطالبہ ہو سکتا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس مال کا مطالبہ صرف زید سے ہو سکتا ہے یعنی کفیل سے ہو سکتا ہے کفیل کے شریک یعنی عمر سے اس مال کا مطالبہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی پھر اس میں یاد رکھئے تفصیل یاد رکھئے زید ایک اجنبی کی طرف سے کفیل بن گیا ہے یا تو اجنبی نے اسے کہا تھا کہ میری طرف سے آپ کفیل بن جائیں یا اجنبی کے کہے بغیر ہی زید اس کی طرف سے کفیل بن گیا ہے دو صورتیں ہیں تو یاد رکھو اگر زید اجنبی کے کہنے پر اس کی طرف سے زامین بنا ہے اجنبی نے اسے کہا تھا کہ آپ میری طرف سے زمانت دے دیجئے تو زید نے زمانت دے دی یعنی وہ کفیل بن گیا تو اس صورت میں یاد رکھو اگر زید کو یہ مال ادا کرنا پڑ گیا قرض خواہ زید کے پاس آگئے انہوں نے زید سے یہ مال وصول کر لیا تو زید چونکہ اس اجنبی کے کہنے پر اس کا کفیل بنا تھا لہذا زید اس اجنبی پر رجوع کر سکتا ہے کہ میں نے آپ کے کہنے پر زمانت دی تھی اور آپ کی وجہ سے یہ مجھے مال ادا کرنا پڑا لہذا اب آپ مجھے یہ مال ادا کریں یعنی یوں کہو آسان لفظوں میں کہ اگر زید اس اجنبی کے کہنے پر کفیل بنا ہے تو زید اگر یہ مال ادا کر دیتا ہے تو زید اس اجنبی سے زمان وصول کر سکتا ہے زید اس اجنبی سے زمان وصول کر سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ مال ادا کرنا پڑا ہے اب آپ مجھے یہ مال ادا کریں زید اس سے زمان وصول کر سکتا ہے لیکن اگر زید خود ہی کفیل بنا تھا اجنبی نے اسے نہیں کہا اور زید نے خود ہی زمانت دے دی ان قرصخاہوں کو کہ یہ اجنبی آپ کا دین ادا کر دے گا اگر یہ ادا نہیں کرتا تو مجھ سے یہ دین وصول کر لینا اور پھر بعد میں وہ قرصخاہ زید کے پاس آئے اس سے مطالبہ کیا اور انہوں نے زید سے یعنی کفیل سے وہ مال وصول کر لیا تو یاد رکھو اس صورت میں زید اس اجنبی پر رجوع نہیں کر سکتا زید اس صورت میں اس اجنبی پر رجوع نہیں کر سکتا اس لیے کیونکہ اگر زید اس پر رجوع کرے گا تو اجنبی جواب میں کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ میری طرف سے زامین بنے اور میری طرف سے مال ادا کریں یہ آپ نے اپنی طرف سے مال ادا کیا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں بھئی صورت سمجھ میں آگئی معلوم ہوا بات چل رہی ہے کفالت بالمال کی زید نے کس چیز کی زمانت دی ہے مال کی اور اس میں پھر دو صورتیں ہیں یہ کفالت بالمال جو ہے یا تو بھی امری الاجنبی ہوگی اجنبی کے کہنے کی وجہ سے ہوگی یا بغیری امری الاجنبی اجنبی کے کہے بغیر ہوگی اور اگر یہ کفالت بالمال جو ہے اگر بھی امری الاجنبی ہو اور زید کو یہ دین ادا کرنا پڑ جائے تو زید اس اجنبی پر رجوع کر کے زمان وصول کر سکتا ہے اور اگر یہ کفالت بالمال جو ہے یہ بغیر امری الاجنبی ہے تو اس صورت میں اگر زید یہ مال ادا کر دے تو زید اس اجنبی پر زمان کے سلسلے میں رجوع نہیں کر سکتا رجوع نہیں کر سکتا معنی یہ ہے کہ جبرن اسے وصول نہیں کر سکتا اگر زید خود ہی زامن بنا تھا اجنبی کے کہے بغیر تو یہ معنی نہیں کہ زید اسے زمان لے ہی نہیں سکتا معنی یہ ہے کہ زید اسے جبرن زمان نہیں لے سکتا یعنی اسے قاضی کے پاس لے جائے اور اسے زمان کا مطالبہ کرے نہیں زید ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اجنبی کہے گا کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میری طرف سے زامن بنے اور میری طرف سے زمان ادا کرے تو زید جب اجنبی کے کہے بغیر زامن بنا ہے اور پھر زید نے یہ دین ادا کر دیا ہے تو بعد نے زید جبرن اس اجنبی سے زمان وصول نہیں کر سکتا ہاں اخلاقی طور پر اس اجنبی کو یہ زمان ادا کرنا چاہیے کیونکہ زید نے اس کے ذمہ ایک دین کو ادا کیا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو صورت مسئلہ یہ ذکر ہو رہی تھی کہ دو شریک ہیں زید اور عمر اور ان میں سے زید جو ہے ایک اجنبی کی طرف سے کفیل بن گیا ہے اور اس اجنبی کے کہنے بر کفیل بنا ہے تو اس دین کا مطالبہ اس اجنبی کے ساتھ ساتھ اب زید سے بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا عمر سے بھی اس دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس دین کا مطالبہ اس کفیل کے شریک یعنی عمر سے بھی ہو سکتا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ جو عقد کفالت ہے یہ عقد تبرع ہے یہ عقد کفالت کیا ہے عقد تبرع ہے اور دو شریکوں میں سے ایک کا تبرع دوسرے پر لازم نہیں ہوتا تبرعات میں ایک شریک کا تبرع دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتلایا تھا تبرع اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ پر لازم نہ ہو اور آپ اپنی طرف سے ادا کریں اس کو تبرع کہتے ہیں جیسے مثلاً آپ کسی فقیر کو اپنی طرف سے ویسے ہی صدقہ نافلہ دیتے ہیں یعنی ویسے ہی صدقہ کرتے ہیں آپ پر کوئی لازم نہیں ایک تو صدقہ واجبہ ہے یعنی زکات وغیرہ اور ایک ہے صدقہ نافلہ کہ اپنی طرف سے ویسے خیرات وغیرہ کرنا فقیر کو پر صدقہ کرنا تو یاد رکھو یہ جو نفلی صدقات آپ دے رہے ہیں یہ تبرع ہے یہ کیا ہے تبرع یہ آپ پر لازم نہیں یا اسی طرح آپ نفل پڑھتے ہیں کچھ تو نمازیں فرض ہیں لیکن یہ جو آپ نفل پڑھ رہے ہیں یہ تو آپ پر لازم نہیں ہے تو یہ نفل کیا ہیں یہ بھی تبرع ہیں اسی طرح آپ نفلی روزے رکھتے ہیں تو یہ نفلی روزے بھی آپ پر کوئی لازم نہیں تو یہ بھی تبرع ہیں بات سمجھ میں آگئی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ عقد کفالت جو ہے یہ تبرع ہے یہ عقد کفالت کیا ہے عقد تبرع ہے اور ایک شریک کا تبرع دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوتا لہذا زید کفیل بنا ہے تو زید ہی سے اس دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے زید کے شریک یعنی عمر سے اس دین کا مطالبہ نہیں ہو سکتا اور نیز یہ بھی یاد رکھنا یہ جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے آگے چل کر صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے یہ اس صورت میں اختلاف ہے جب زید نے اجنبی کے کہنے پر زمانت دی ہو جب زید اجنبی کے کہنے پر کفیل بنا ہے تو اس صورت میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ دین جیسے زید پر لازم ہے اسی طرح اس کے شریک پر بھی لازم ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ عقد کفالت عقد تبرع ہے اور یہ صرف زید پر ہی لازم ہے اس کے شریک یعنی عمر پر لازم نہیں عمر سے اس دین کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ عقد کفالت تبرع کس طرح ہے بھئی دیکھئے تبرع میں نے آپ کو بتلایا ایک ایسی چیز ادا کرنا جو آپ کے ذمہ لازم نہ ہو آپ سے ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ اس مسئلے کے اندر میرے زامین بن جائیں تو آپ کی مرضی ہے آپ زامین بنیں یا نہ بنیں معلوم ہوا یہ عقد کفالت جو ہے کسی پر لازم نہیں ہوتا اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کفیل بنیں یا کفیل نہ بنیں معلوم ہوا عقد کفالت تبرع ہے پھر سنیں آپ پھر سنیں مسئلہ مشکل ہے اس نے میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں مسئلہ جو ہے کفالت بالمال کا چل رہا ہے اور کفالت بالمال کے اندر ایک شریک جو ہے کسی اجنبی کی طرف سے کفیل بن گیا ہے لیکن اس اجنبی کے کہنے پر تو امام صاحب کے نزدیک اس کفیل پر بھی یہ دین لازم اور اس کے شریک پر بھی یہ دین لازم ہے دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں صرف اسی شریک سے مطالبہ ہو سکتا ہے جو کفیل بنا ہے اس کے دوسرے ساتھی سے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئے کتاب پر قال امام محمد رحماللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَلَوْكَ فَلَا أَحَدُهُمَا بِمَالٍ اور اگر دو شریکوں میں سے ایک جو ہے وہ مال کا کفیل ہو گیا عن اجنبی کسی اجنبی کی طرف سے لَزِمَ صَاحِبَهُ عِندَا أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تو اس شریک کے ساتھی پر بھی یہ دین لازم ہوگا امام صاحب کے نزدیک یعنی اس کفیل کا جو شریک ہے اس سے بھی اس دین کا مطالبہ ہو سکتا ہے اس پر بھی یہ دین لازم ہو گیا وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَا يَلْزَمُهُ کہ اس کفیل کے ساتھی پر یعنی دوسرے شریک پر یہ دین لازم نہیں اس سے مطالبہ نہیں ہو سکتا اب صاحبین کی دلیل آ رہی ہے آگے بھئی صاحبین فرماتے ہیں یہ عقدِ کفالت عقدِ تبرع ہے اور ایک شریک کا تبرع دوسرے شریک پر لازم نہیں ہوتا بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَا يَلْزَمُهُ کہ اس کے ساتھی پر یہ دین لازم نہیں ہوگا لِأَنَّهُ تَبَرُّعُن اس لئے کیونکہ عقدِ کفالت جو ہے یہ تبرع ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ عقدِ معاوضہ کی ورہ سے جو دین ایک شریک پر لازم ہوگا وہ دوسرے پر بھی لازم ہو جائے گا عقدِ معاوضہ کی ورہ سے جیسے ابھی گزشتہ سبق کے آخر میں آیا تھا کہ دو شریکوں میں سے ایک پر جب دین لازم ہو جائے ایسے سبب کی ورہ سے جس میں شرکت ہو سکے جیسے بیع و شرعہ اور اجارہ وغیرہ ہے تو اس میں ایک شریک پر جو دین لازم ہوگا وہ اس کے دوسرے ساتھی پر بھی لازم ہو جائے گا یعنی عقدِ معاوضہ کے اندر ایسا ہوگا لیکن یہ کفالت تو عقدِ تبرع ہے لہذا اس کی ورہ سے جو دین لازم ہوگا وہ دوسرے شریک سے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں وَقَالَ لَا يَلْزَمُهُ اور صاحبین فرماتے ہیں اس کے ساتھی پر جو ہے یہ دین لازم نہیں ہوگا لِأَنَّهُ تَبَرُّعُن اس لیے کیونکہ عقدِ کفالت یہ تبرع ہے وَلِحَادَ لَا يَسِحُ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَعْزُونِ وَالْمُقَاتَبِي اور اسی ورہ سے یہ صحیح نہیں ہوتا بچے سے اور عبدِ مازون سے اور مقاتب سے یاد رکھو بچہ عبدِ مازون اور مقاتب یہ اہلِ تبرع نہیں ہیں میں نے بتلایا تبرع کسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز اپنی طرف سے کسی کو دینا جو آپ پر لازم نہ ہو تو یہ بچہ ہے یہ اپنا مال کسی کو ویسے ہی دینا چاہتا ہے بطور صدقے کے یا ویسے کسی کو اپنے مال کا مالک بنانا چاہتا ہے نہیں بھئی یہ تو اس میں تو بچے کا نقصان ہے بچہ نہ سمجھ ہے وہ اپنا مال اس طرح ضائع کرے گا لہذا وہ اہلِ تبرع نہیں ہے وہ کسی کو اپنے مال کا مالک ویسے نہیں بنا سکتا اسی طرح یاد رکھو عبدِ مازون وہ غلام جسے آقا نے اجازت دی ہے کہ وہ تجارت کرے مثلاً کسی آدمی کا غلام سمجھدار ہے تو وہ آقا اسے کہتا ہے کہ جو تجارت کرو اور مال کا ماہ کر لاؤ تو یاد رکھو یہ جو عبدِ مازون ہے یہ بھی تبرع کا اہل نہیں ہے یہ کسی کو مال کا مالک ویسے ہی نہیں بنا سکتا وجہ یہ کہ اس کو آقا نے جو تجارت کی اجازت دی ہے وہ مال کمانے کے لیے اجازت دی ہے مال کو اڑانے اور ختم کرنے کے لیے اجازت نہیں دی کیونکہ مال تو سارا مالک کا ہے بھئی تو عبدِ مازون بھی تبرع کا اہل نہیں ہے اسی طرح یاد رکھو عبدِ مقاتب جو ہے جس نے آقا کے ساتھ عقدِ کتابت کیا ہے اور آقا نے مثلا اسے کہا ہے کہ دو سال تک ہر مہینے مجھے ایک لاکھ روپے ادا کرو تو تم پھر آزاد ہو اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو مقاتب ہے یہ آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے آقا اسے جبرن خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا جا کر محنت کرے گا پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو یہ جو مقاتب ہے یہ بھی اہلِ تبرع نہیں ہے اس لیے کیونکہ شریعت نے اس کو آزاد آدمی کی طرح تصارفات کا مالک بنا دیا ہے لیکن یہ تصارفات کا مالک اس کو شریعت نے آزادی کے لیے بنایا ہے تاکہ یہ بدلِ کتابت ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کرے لہذا اس کو بھی مال اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے مال کا مالک کسی دوسرے کو بنائے تو معلوم ہوا بچہ عبدِ مازون اور مقاتب جو ہیں یہ اہلِ تبرع نہیں ہیں بھئی تو صاحبین کی دلیل چر رہی ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ عقدِ کفالت جو ہے یہ عقدِ تبرع ہے اسی لیے بچے کی طرف سے اور عبدِ مازون کی طرف سے اور مقاتب کی طرف سے کفالت سہی نہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ عقدِ کفالت عقدِ تبرع ہے اگر یہ عقدِ کفالت تبرع نہ ہوتا یہ عقدِ معاوضہ ہوتا پھر تو بچے کو بھی اجازت ہوتی پھر تو عبدِ مازون کو بھی اجازت ہوتی اور پھر تو مقاتب کو بھی اجازت ہوتی بھئی بچے کو بھی اگر اس کا ولی اجازت دے دیتا ہے تو وہ بیع و شیرہ کر سکتا ہے بھئی لیکن بچہ عبد مازون اور مقاتب یہ عقد کفالت نہیں کر سکتے یہ کسی کے زامین نہیں بن سکتے معلوم عقد کفالت عقد تبرع ہے اسی لیے یہ اس کے احل نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے وَلِهَادَ لَا يَسِقُّ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَعْزُونِ وَالْمُقَاتَبِي اور اسی لیے یہ عقد کفالت صحیح نہیں ہے بچے اور عقد مازون اور مقاتب کی طرف سے وَلَوْصَدَرَ مِنَ الْمَعْزِي يَسِقُّ مِنَ الصَّلُسِ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے نہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ عقد کفالت یہ عقد معاوضہ نہیں ہے بلکہ یہ عقد تبرع ہے اسی لیے اگر وہ شخص جو مرض الموت میں مبتلا ہے وہ اگر یہ عقد کفالت کرنا چاہتا ہے تو اپنے مال کے سلس تک وہ زمانت کسی کو دے سکتا ہے اس سے زیادہ کی زمانت نہیں دے سکتا بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان جب تک تندرست ہے وہ اپنے مال میں جس طرح تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے وہ اپنا سارا مال کسی کو دینا چاہتا ہے وہ سارا مال دے سکتا ہے لیکن جب انسان مرض الموت میں مبتلا ہو جائے تو اب اس کے وارثوں کا حق مال کے ساتھ متعلق ہو گیا اب یہ اس دنیا سے جانے والا ہے اور اس کا مال اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہونے والا ہے تو مرض الموت میں مریض کے مال کے ساتھ وارثوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر مریض تبر روح کرنا چاہتا ہے تو سلس تک اس کو اجازت ہے سلس سے زائد جو ہے وہ وارثوں کا حق ہے لہذا مرض الموت میں مبتلا شخص اپنے مال کو صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے تو صرف سلس تک کر سکتا ہے باقی وارثوں کا حق ہے یا اسی طرح مرض الموت میں مبتلا شخص اپنے مال کی وسیعت کرنا چاہتا ہے تو صرف سلس تک وسیعت کر سکتا ہے اس سے زائد وارثوں کا حق ہے بھئی چنانچہ صاحبین فرماتے ہیں کہ عقد کفالت عقد تبر روح ہے اسی لئے مرض الموت میں مبتلا شخص اپنے مال کے سلس تک جو ہے عقد کفالت کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں معلوم ہوا عقد کفالت تبر روح ہے اگر یہ عقد معاوضہ ہوتا پھر تو مرض الموت میں مبتلا شخص بھی اپنے سارے مال کے اندر عقد کفالت کر سکتا لیکن وہ اپنے سارے مال میں عقد کفالت نہیں کر سکتا معلوم ہوا یہ عقد تبر روح ہے بھئی تو کہتے ہیں والا اور یہ عقد کفالت اگر مرض الموت میں مبتلا مریض کی طرف سے صادر ہو جائے یعنی اس کی طرف سے پیش آ جائے تو یہ صح و مینہ سلسی تو یہ اس کے مال کے سلس میں سے صحیح ہوتا ہے زائد کے اندر صحیح نہیں بھئی اقراز بھئی اقرازہ یقرز و اقراز کا معنی ہے کسی کو قرض دینا قرض دینا صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو دو شریک ہیں ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کو کوئی آدمی قرض کے طور پر کوئی مال دے دے مثلا زید اور عمر شریک ہیں اور زید کو کچھ مال کی ضرورت پیش آ گئی اور اس نے کسی اجنبی سے قرض لے لیا تو صاحبین فرماتے ہیں یہ جو قرض ہے یہ بھی عقد تبرع ہے یہ اقراز جو ہے یعنی قرض دینا یہ بھی کیا ہے عقد تبرع یہ جو اجنبی نے ایک شریک کو قرض دیا ہے یہ عقد تبرع ہے اور اسی لئے اس قرض کا مطالبہ اسی شریک سے ہو سکتا ہے جس کو قرض دیا گیا ہے اس کے دوسرے ساتھی سے اس قرض کا مطالبہ نہیں ہو سکتا تو صاحبین فرماتے ہیں اقراز جو ہے وہ بھی عقد تبرع ہے جو شریک قرض لے گا اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے اس کے دوسرے ساتھی سے قرض کا مطالبہ نہیں ہو سکتا اور اسی طرح یاد رکھنا ایک ہے کفالت بن نفس کفالت بالمال میں تو ایک شخص مال کا زامین بنتا ہے توجہ ہے مثلاً اجنبی کے اوپر دین تھا اس نے کچھ مال ادا کرنا ہے کسی کا تو زید اس کی طرف سے کفیل بن گیا زامین بن گیا مال کا تو یہ ہے کفالت بالمال اور ایک ہوتی ہے کفالت بن نفس بھئی یعنی کسی کے نفس کا کفیل بننا اس کی جان کا کفیل بننا کفالت بن نفس کے اندر ایک شخص کو حاضر کرنے کی زمانہ دی جاتی ہے کہ اس شخص کو فلا موقع پر حاضر کرنا میرا کام ہے میری ذمہ داری ہے تو یہ ہے کفالت بن نفس کہ آپ ایک شخص کے جان کی زمانت دے رہے ہیں مال کی زمانت نہیں اس میں آپ سے مال کا مطالبہ نہیں ہو سکتا ہاں آپ سے اس شخص کا مطالبہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کو حاضر کریں لے کر آئیں مثلاً ایک اجنبی ہے اس کے اوپر دین ہے بھئی اور وہ جو قرضخاہ ہے وہ اس اجنبی کو پکڑ کر اب قاضی کے پاس لے جا رہے ہیں تو آپ زامین بن جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مدیون ہے اس کو تین دن کی محلت دے دیجئے یہ آپ کا دین آپ کو عدا کر دے گا اگر اس نے تین دن کے اندر یہ مال عدا نہ کیا تو اس شخص کو قاضی کے پاس حاضر کرنا میرا کام ہے تو دیکھو آپ زامین بن گئے اس آدمی کے لیکن اس کے مال کے زامین نہیں بنے اس کے نفس کے زامین بنے ہیں کہ اس آدمی کو قاضی کے پاس حاضر کرنا یہ میرا کام ہے اس کو کہتے ہیں کفالت بن نفس بھئی توجہ ہے اور یاد رکھو یہ جو کفالت بن نفس ہے یہ بھی عقد تبرع ہے بھئی کفالت بن نفس بھی کیا ہے عقد تبرع ہے یہاں معاوضہ نہیں آپ نے اس آدمی کو حاضر کرنا ہے تو بات چل رہی ہے کفالت بالمال کی صاحبین فرماتے ہیں یہ کفالت بالمال جو ہے یہ عقد تبرع ہے تو یہ بھی اقراز کی طرح ہو گیا اور یہ کفالت بن نفس کی طرح ہو گیا کس چیز کی بات چل رہی ہے کفالت بالمال کی لیکن یہ کفالت بالمال بھی کس کی طرح ہے یہ اقراز کی طرح ہے قرض دینے کی طرح اور کفالت بن نفس کی طرح ہے اور اقراز اور کفالت بن نفس کے اندر جس نے قرض لیا ہے یا جو کفیل بنا ہے اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے دوسرے آدمی سے مطالبہ نہیں ہو سکتا تو یہ کفالت بالمال بھی اسی کی طرح ہے دلیل سمجھ میں آگئی صاحبین کی دلیل کا خلاصہ پھر سمجھ لیں صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک شریک نے اجنبی کی طرف سے مال کی زمانت بھی ہے یہ عقد تبرع ہے ایک شریک کا عقد تبرع دوسرے پر لازم نہیں ہوتا لہذا دوسرے شریک سے اس مال کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ کفالت بالمال جو ہے یہ بھی کس کی طرح ہو گئی اقراز کی طرح قرض دینے کی طرح اور کفالت بالنفس کی طرح اور اقراز اور کفالت بالنفس کے اندر جو قرض لے یا جو کفیل بالنفس بنتا ہے اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے اس کے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا تو لہذا یہاں بھی کفالت بالمال کے اندر بھی کفیل سے ہی مطالبہ ہو سکتا ہے اس کے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا اب آگے امام صاحب کی دلیل آ رہی ہے کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں یہ عقد کفالت بالمال جو بی امر الاجنبی ہو یعنی بی امر المقفول عنہ ہو یہ عقد کفالت جو ہے یہ ابتدا کے اعتبار سے عقد تبرع ہے لیکن انتہا کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ عقد معاوضہ ہے توجہ ہے صورت کیا ذکر ہو رہی ہے زید اور عمر شریک ہیں زید کفیل بن گیا ایک اجنبی کی طرف سے اس اجنبی کے کہنے پر اور آپ کو میں نے بتلایا کہ جب مقفول عنہ ہو کے کہنے پر کوئی کفیل بنتا ہے تو اگر اس کفیل کو مال آدھا کرنا پڑ جائے تو وہ کفیل بعد میں اس مقفول عنہ ہو سے زمان وصول کر سکتا ہے کہ مجھے آپ کی وجہ سے یہ مال آدھا کرنا پڑا ہے لہذا اب آپ یہ مال مجھے ادا کریں توجہ ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بات چل رہی ہے اس عقد کفالت بالمال کی جو بھی عمر الاجنبی ہے یا جو بھی عمر المقفول عنہ ہو ہے اور یہ جو عقد کفالت ہے ابتداء کے اعتبار سے یہ عقد تبررہ ہے ابتداء کے اعتبار سے عقد تبررہ ہے آپ سے ایک آدمی نے کہا میری طرف سے زمانت دے دے آپ کی مرضی ہے آپ زامین بنیں یا زامین نہ بنیں تو لہذا ابتداء کے اعتبار سے یہ عقد کفالت بالمال بھی عمر الاجنبی یہ ابتداء کے اعتبار سے تبررہ ہے لیکن انتہا کے اعتبار سے یہ معاوضہ ہے کیونکہ اگر کفیل کو یہ مال آدھا کرنا پڑ جائے تو وہ اس کا زمان وصول کر سکتا ہے مقفول عنہ سے تو یہ کفالت بالمال جو بھی عمر الاجنبی ہو یہ ابتداء کے اعتبار سے تبررہ ہے لیکن انتہا اور بقا کے اعتبار سے یہ معاوضہ ہے بھئی اور مفاوضہ کے اندر بھی آپ نے پڑا کہ وہ دین جو ایک شریک پر لازم ہو کسی عقد معاوضہ کی وجہ سے تو دوسرے شریک پر بھی وہ دین لازم ہو جاتا ہے اس سے بھی اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو کفالت بالمال ہے بھی عمر الاجنبی ابتداء کے اعتبار سے یہ تبررہ ہے لیکن انتہا اور بقا کے اعتبار سے یہ معاوضہ ہے لہذا دوسرے شریک پر بھی یہ مال لازم ہو جائے گا اور اس سے بھی اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو تبرعون ابتداء کہ یہ عقد کفالت جو ہے ابتداء کے اعتبار سے تبرع ہے وَمُعَاوَزَةٌ بَقَاعًا اور یہ بقا کے اعتبار سے معاوضہ ہے بھئی لِأَنَّهُ يَسْتَوْجِبُ الزَّمَانَةً بھئی ادھر دیکھئے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ عقد کفالت بالمال جو بھی عمر الاجنبی ہو ابتداء کے اعتبار سے تبرع اور انتہا کے اعتبار سے معاوضہ بھئی انتہا کے اعتبار سے معاوضہ کیسے ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر کفیل کو یہ مال آدھا کرنا پڑ جائے تو چونکہ اس نے اجنبی کے کہنے کی وجہ سے زمانت دی تھی تو اب یہ کفیل اس اجنبی پر رجوع کر کے اس سے زمان لے سکتا ہے تو یہ معاوضہ ہو گیا وہی اب بیان کر رہے ہیں کہ یہ بقا کے اعتبار سے معاوضہ کیسے ہے بھئی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ جو کفیل ہے وہ زمان کا مستحق ہو جاتا ہے وہ زمان وصول کر سکتا ہے بھئی کس چیز کا زمان کہتے ہیں بی ما یو اد دی اس چیز کے بدلے میں جو اس نے ادا کیا ہے کفیل نے اگر یہ دین ادا کیا ہے تو اس کی وجہ سے اب وہ اس اجنبی سے زمان وصول کر سکتا ہے تو کہتے ہیں لئنہو یستوجب الزمان بی ما یو اد دی اس لیے کیونکہ یہ کفیل جو ہے یہ جو اس نے ادائیگی کی ہے اس کی وجہ سے زمان کا مستحق ہو جاتا ہے علل مقفول عنہو کس پر زمان کا مستحق ہوتا ہے مقفول عنہو پر یعنی وہ جو اجنبی ہے جس کی طرف سے اس نے زمانت دی تھی تو یہ زمان کا مستحق ہو جاتا ہے علل مقفول عنہو مقفول عنہ پر اذا کانت القفالت بی امرہی جب یہ قفالت اس مقفول عنہ کے کہنے پر ہو فبنظر الی البقائی يتزمنہ المفاوزت فبنظر الی البقائی تو بقا کی طرف دیکھتے ہوئے يتزمنہ المفاوزت عقد مفاوزہ اس قفالت کو متزمن ہے یہ عقد قفالت بقا کے اعتبار سے کیا ہے معاوزہ اور شرکت مفاوزہ میں بھی کیا ہوتا ہے تجارت وغیرہ کی جاتی ہے اور اس میں بھی معاوزات ہوتے ہیں تو بقا کے اعتبار سے عقد مفاوزہ اس عقد قفالت کو بھی متزمن ہے کیونکہ یہ بھی بقا کے اعتبار سے معاوزہ ہے یہ معنی ہے فبنظر الی البقائی تو بقا کی طرف دیکھتے ہوئے يتزمنہ المفاوزت مفاوزہ متزمن ہے اس عقد قفالت کو یہ قفالت بھی المال بھی امر الاجنبی یہ بھی انتہا کے اعتبار سے معاوزہ ہے تو مفاوزہ اس کو بھی متزمن ہے بھئی تو کہتے ہیں فبنظر الی البقائی تو بقا کی طرف نظر کرتے ہوئے يتزمنہ المفاوزت عقد مفاوزہ اس قفالت کو متزمن ہے وبنظر الی البتدائی یہاں سے جواب دے رہے ہیں صاحبین فرماتے تھے کہ یہ عقد قفالت تبرع ہے اسی لئے تو بچہ عبد مازون اور مکاتب یہ کفیل نہیں بن سکتے کیونکہ عقد قفالت تبرع ہے اور یہ افراد تو تبرع کے احل نہیں ہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بچہ عبد مازون اور مکاتب یہ عقد قفالت کے احل نہیں ہیں ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے کیونکہ عقد قفالت ابتداء کے اعتبار سے تبرع ہے بھئی اور یہ بچہ اور عبد مازون اور مکاتب یہ تو اہل تبرع نہیں ہیں اس لئے یہ کفیل نہیں بن سکتے تو کہتے ہیں وَبِنْ نَزَرِ الَلِبْتِدَاءِ اور ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے لَمْ تَسِحَ مِمَّنْ ذَكَرَهُ یہ عقد قفالت صحیح نہیں ہے مِمَّنْ ذَكَرَهُ ان افراد کی جانب سے ذَكَرَهُ جن کو امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے یعنی بچہ ہے عبد مازون ہے یا مکاتب ہے ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ بچہ عبد مازون اور یہ مکاتب یہ عقد کفالت کے احل نہیں ہے کیونکہ ابتداء کے دبار سے یہ عقد کفالت تبرع ہے بھئی تو کہتے ہیں وَبِنْ نَزَرِ الَلِبْتِدَاءِ لَمْ تَسِحَ مِمَّنْ ذَكَرَهُ اور ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ عقد کفالت صحیح نہیں ہے اس شخص کی طرف سے جس کو امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا اور نیز صاحبین نے ذکر کیا تھا کہ یہ عقد کفالت عقد تبرع ہے اسی لئے مرض الموت میں مبتلا شخص جو ہے اپنے سلسے مال کے اندر یہ عقد کر سکتا ہے اس سے زائد کے اندر یہ عقد نہیں کر سکتا تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ وہاں بھی ابتداء کی طرف دیکھا جائے تو یہ عقد کفالت تبرع ہے تو ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے مرض الموت میں مبتلا مریض جو ہے وہ اپنے سلسے مال سے زائد کے اندر یہ عقد نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَيَسِحُ مِنَ السُلُسِ مِنَ الْمَرِيزِ یہ وَيَسِحُ کا عطف ہے پیچھے جو آیا لَمْ تَسِحَ تو لَمْ تَسِحَ کو اٹھائیں اور اس کی جگہ یہ عبارت لگا دیں اور پھر پیچھے سے جملہ پڑھیں تو کہتے ہیں وَبِنْ نَزَرِ الْاِبْتِدَائِ اور ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے يَسِحُ مِنَ السُلُسِ مِنَ الْمَرِيزِ مریض سے بھی سلس میں سے ہی صحیح ہے بھئی توجہ ہے تو کہتے ہیں وَبِنْ نَزَرِ الْاِبْتِدَائِ اور ابتداء کی طرف دیکھتے ہوئے لَمْ تَسِحَ مِمْ مَنْ ذَكَرَهُ وَيَسِحُ مِنَ السُلُسِ مِنَ الْمَرِيزِ اور اسی طرح ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے مرض الموت میں مبتلا شخص کے سلس میں سے صحیح ہے بِخِلَافِ الْكَفَالَتِ بِنْنَفْسِ صحیح بین فرماتے تھے کہ یہ کفالت بالمال بِعَمْرِ الْاَجْنَبِی جو ہے یہ کفالت بِنْ نَفْس کی طرح ہے اور کفالت بِنْ نَفْس کی اندر جو شریک کفیل بنے گا اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے دوسرے سے نہیں مثلا زید ایک اجنبی کی ذات کا اس کی جان کا کفیل بن گیا کہ اس کو قاضی کے پاس حاضر کرنا میرا کام ہے تو جو کفیل بنا ہے جس نے عبدِ کفالت بِنْ نَفْس کیا ہے اسی سے اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے زید سے مطالبہ ہوگا کہ وہ اس آدمی کو قاضی کے پاس حاضر کرے زید کے شریک یعنی عمر سے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ آپ اس کفالت بِنْ مَال بِأَمْرِ الْأَجْنَبِی جو ہے اس کو آپ کفالت بِنْ نَفْس کی طرح قرار نہیں دے سکتے اس لیے کیونکہ کفالت بِنْ نَفْس جو ہے وہ ابتداءً بھی تبرع ہے اور بقاءً بھی تبرع ہے جبکہ کفالت بِنْ مَال بِأَمْرِ الْأَجْنَبِی وہ تو ابتداءً تبرع ہے لیکن انتہائاً وہ معاوضہ ہے تو آپ اس کفالت بِنْ مَال کو کفالت بِنْ نَفْس کی طرح قرار نہیں دے سکتے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ تو تبرع ہے اب اقراز کا بھی جواب دے رہے ہیں امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ عفد کفالت بِالْمَال بِأَمْرِ الْأَجْنَبِی جو ہے یہ ابتداءً تبرع ہے اور انتہائاً معاوضہ ہے لہذا مفاوضہ اس کو متضمن ہوا اور باقی آپ نے کہا کہ مریض سلس سے زیادہ میں کفالت نہیں کر سکتا اور بچے وغیرہ جو ہیں وہ بھی کفالت نہیں کر سکتے تو اس کا جواب دیئے کہ بھئی وہ ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے ہیں ہم نے بھی آپ کو بتلا دیا کہ ابتداء کے اعتبار سے یہ کفالت تبرع ہے انتہا کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مفاوضہ اس کو متضمن ہے بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا کہ آپ اس کفالت بالمال کو کفالت بن نفس کی طرح بھی قرار نہیں دے سکتے کیونکہ کفالت بن نفس وہ تو ابتداء جیسے تبرع ہے انتہائن بھی تبرع ہے جبکہ کفالت بالمال وہ ابتداء تو تبرع ہے لیکن انتہائن معاوضہ ہے تو دونوں الگ چیزیں ہیں آپ ایک کو دوسرے جیسا قرار نہیں دے سکتے یہاں سے ابو اقراز کا بھی جواب دے رہے ہیں صاحبین نے ذکر کیا تھا یہ جو کفالت بالمال ہے یہ بھی اقراز کی طرح ہے جیسے اقراز کے اندر جس شخص کو قرض دیا جاتا ہے اسی پر وہ قرض لازم ہوتا ہے اسی سے قرض کا مطالبہ ہوتا ہے اس کے شریک سے قرض کا مطالبہ نہیں ہو سکتا اسی طرح کفالت بالمال کے اندر بھی جو شخص کفیل بنا ہے اسی سے مال کا مطالبہ ہو سکتا ہے اس کے شریک سے مال کا مطالبہ نہیں ہو سکتا تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں اور یاد رکھنا دو جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ اس سلسلے میں دو جواب دیں گے امام صاحب کی جانب سے اور ایک جواب انکاری اور ایک جواب تسلیمی انکاری جواب جس میں مخالف کے دعوے کو رد کیا جاتا ہے تسلیمی جواب جس میں مخالف کے دعوے کو تسلیم کر کے پھر جواب دیا جاتا ہے تو پہلا جواب انکاری دیں گے کہ اے صاحبین آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو اقراز ہے یہ صرف اسی شخص پر لازم ہوتا ہے جس نے قرض لیا ہے اس کے شریک پر یہ قرض لازم نہیں ہوتا اس سے مطالبہ نہیں ہو سکتا ہمیں آپ کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں ہے بلکہ اقراز کے اندر بھی جس طرح قرض لینے والے سے قرض کا مطالبہ ہو سکتا ہے اسی طرح اس کے شریک سے بھی قرض کا مطالبہ ہو سکتا ہے چنانچہ امام صاحب کی ایک روایت جو ان سے حسن ابن زیاد رحم اللہ نے نقل فرمائی ہے اس کے مطابق اقراز کے اندر بھی جس شریک نے قرض لیا ہے اس سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے قرض کا اور اس کے شریک سے بھی قرض کا مطالبہ ہو سکتا ہے وجہ یہ کہ جو اقراز ہے یہ بھی عقد معاوظہ ہے یہ اقراز کیا ہے عقد معاوظہ ہے اور جو بھی عقد معاوظہ ہوتا ہے مفاوظہ اس کو متضمن ہوتا ہے تو یہ اقراض جو ہے یہ عقد معاوضہ کی طرح کس طرح ہے یہ سمجھ لیجئے بھئی دیکھئے صورت یہ ہے کہ آپ قرض لیتے ہیں ایک شخص سے مثلاً سو درہم آپ نے اسے قرض لیے کہ مجھے حاجت ہے ضرورت ہے اس نے آپ کو سو درہم دے دیئے تو یہ سو درہم تو آپ اپنی ضرورت میں خرچ کر دیں گے اور مثلاً دو مہینے کے بعد اب آپ کے پاس مزید سو درہم آ گئے اب آپ وہ قرض واپس کرتے ہیں تو مجھے بتائیے جو درہم آپ نے قرض میں لیے تھے وہی درہم واپس کر رہے ہیں یا یہ انہی جیسے اور درہم ہیں ظاہر سی بات ہے وہ درہم تو آپ خرچ کر چکے ہیں یہ انہی جیسے اور درہم ہیں بھئی تو معلوم ہوا آپ یہ جو درہم واپس کر رہے ہیں وہ جو درہم آپ نے لیے تھے یہ ان کا عوض ہیں بھئی یہ ان کا عوض ہیں یہ ان کے مثل ہیں بھئی تو معلوم ہوا یہ جو اقراض ہے یہ بھی عقد معاوضہ ہے تو امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ اقراز عقد معاوضہ ہے لہذا جب ایک شخص نے قرض لیا ہے تو اس کے شریک سے بھی قرض کا مطالبہ ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ اِقْرَازُ اور باقی قرض دینا فَأَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى تو امام صاحب سے روایت ہے کہ انہو یلزم صاحبہو کہ یہ بھی لازم ہو جاتا ہے اس کے ساتھی پر یہ اقراز بھی اس کے ساتھی پر لازم ہو جاتا ہے یعنی اس سے بھی اس قرض کا مطالبہ ہو سکتا ہے تو یہ تو انکاری جواب تھا صاحبین کیا فرماتے تھے قرض کا مطالبہ جس نے قرض لیا ہے اسی سے ہو سکتا ہے دوسرے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا تو پہلا جواب انکاری دیا کہ نہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں قرض کا مطالبہ دوسرے شریک سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ عقد معاوضہ ہے بھئی یہ عقد معاوضہ ہے اب آگے تسلیمی جواب دیں گے دوسرا جواب کہتے ہیں ولو سلیمہ اور اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے کہ قرض کے اندر شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اقراز ہے یہ اعارہ ہے اقراز کیا ہے اعارہ یاد رکھو اعارہ کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز عاریت کے طور پر دینا استعمال کے لیے دینا مثلا گھروں میں مہمان آتے ہیں تو بعض اوقات ہمسائیوں سے استعمال کے لیے برطن لے لیے جاتے ہیں اور پھر استعمال کے بعد واپس کر دیے جاتے ہیں تو اس کو عاریت کہتے ہیں یعنی کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لینا بغیر کسی عیوز کے اگر آپ عیوز بھی دیتے ہیں تو پھر یاد رکھو پھر یہ ایجارہ ہے بھئی قرائے پر کوئی چیز لینا لیکن اعارے کے اندر اجرت نہیں ہوتی عیوز نہیں ہوتا اور یاد رکھنا یہ جو عارہ ہے یہ عقد تبرع ہے میں نے آپ کو بتلایا تبرع اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ پر لازم نہیں ہے اور آپ اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں تبرع کہتے ہیں تو یہ جو عارہ ہے یعنی عاریتاں کسی کو کوئی چیز دینا استعمال کے لیے یہ عقد تبرع ہے یعنی یہ آپ نیکی اور احسان کر رہے ہیں دوسرے کو یہ چیز استعمال کے لیے بغیر عیوز کے دے رہے ہیں تو تسلیمی جواب ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام صاحب کی طرف سے کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے اقراض کے اندر جس شریک نے قرض لیا ہے اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے دوسرے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا وجہ یہ کہ اقراض یہ عارہ ہے یہ کیا ہے عارہ ہے اور عارہ عقد تبرع ہے اور ایک شریک کا تبرع دوسرے شریک پر لازم نہیں ہو سکتا لہذا اسی شریک سے اس قرض کا مطالبہ ہو سکتا ہے جس نے قرض لیا ہے اس کے دوسرے ساتھی سے قرض کا مطالبہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولو سلیمہ اور اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ جو اقراض ہے یہ اس کے ساتھی پر لازم نہیں ہوتا فَهُوَ اِعَارَةٌ تو یہ اقراض جو ہے یہ اعارہ ہے فَيَكُونُ لِمِثْلِهَا حُکْمُ عَيْنِهَا لَا حُکْمُ الْبَدَلِ تو اعتراض ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اقراض کو اعارہ کیسے قرار دے سکتے ہیں اعارہ کے اندر تو جو چیز عاریتاً استعمال کے لیے لی ہے وہی چیز واپس کی جاتی ہے ہمسائیوں کے گھر سے برطن لیے ہیں استعمال کے لیے تو وہی برطن اس کو واپس کیے جائیں گے اسی طرح آپ کا ساتھی آپ سے گاڑی لے جاتا ہے استعمال کے لیے تو پھر استعمال کے بعد وہی گاڑی وہ آپ کو واپس لوٹائے گا لیکن قرض کے اندر جو درہم لیے تھے وہی درہم تو واپس نہیں کیے جاتے وہ درہم تو ضرورت کے اندر خرچ کر دیے جاتے ہیں بلکہ اقراض کے اندر تو ان درہموں کا مثل دیا جاتا ہے ان جیسے درہم واپس کیے جاتے ہیں تو آپ اقراض کو اعارہ کیسے قرار دے سکتے ہیں اعارہ میں عینے وہی چیز واپس کی جاتی ہے اور اقراض کے اندر اس چیز کا مثل واپس کیا جاتا ہے آپ سمجھ میں آ رہی ہے تو جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ اقراض جو ہے یہ اعارہ ہے اور یہاں پر جو درہم اور دینار واپس کیے جا رہے ہیں اگرچہ وہ مثل ہیں وہ بیعینی ہی وہی درہم نہیں ان کا مثل ہیں ان کا بدل ہیں لیکن یہاں اس مثل کا بھی وہی حکم ہے جو عین کا تھا یوں سمجھو گویا آپ وہی درہم واپس لوٹا رہے ہیں جو آپ نے لیے تھے جیسے استعمال کے بعد وہی برطن واپس کیے جاتے ہیں یہاں بھی یوں ہی سمجھو آپ وہی درہم واپس لوٹا رہے ہیں معلوم ہوا اقراض کے اندر مثل لوٹایا جاتا ہے لیکن مثل کا بھی وہی حکم ہے جو اس عین شے کا حکم تھا تو یہ معنی ہے کہتے ہیں ولو سلیما فہوا اعارتن اور اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے کہ قرض اس کے ساتھی پر لازم نہیں ہوتا فہوا اعارتن تو یہ اقراض یہ اعارہ ہے فَيَقُونُ لِمِسْلِهَا حُکْمُ عَيْنِهَا تو اس اعارے کا جو مثل ہے یعنی یہ جو اقراض ہے جس کو ہم نے اعارہ قرار دیا فَيَقُونُ لِمِسْلِهَا حُکْمُ عَيْنِهَا تو اس کے مثل کا وہی حکم ہے جو اس کی عین کا حکم ہے لا حکم البدلی بدل والا حکام نہیں ہے بھئی اگر بدل کا حکم دے دیں گے پھر تو یہ اعارہ نہ رہا بھئی پھر تو یہ عقد معاوضہ بن جائے گا توجہ ہے تو معلوم دو جواب دیئے صاحبِ ہدایہ نے ایک جواب انکاری تھا کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ قرض دوسرے ساتھی پر لازم نہیں ہوتا بلکہ دوسرے ساتھی پر بھی قرض لازم ہو جاتا ہے اس سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے اور اس جواب کی بنیاد اس پر تھی کہ اقراض معاوضہ ہے اقراض معاوضہ ہے اور دوسرا جواب یہ دیا کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے اقراض کے اندر جو قرض ہوتا ہے وہ دوسرے ساتھی پر لازم نہیں ہوتا کیونکہ اقراض معاوضہ نہیں ہے بلکہ اعارہ ہے یہاں پر جو بعد میں درہم اور دینار واپس کیے جا رہے ہیں وہ جو درہم قرض میں لیے تھے ان کے مثل ہیں لیکن یہاں مثل کا بھی وہی حکم ہے جو عین انہی درہم اور دنانیر کا تھا جو بطور قرض کے لیے تھے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَيَقُونُ لِمِثْلِحَ حُقْمُ عَيْنِحَا لَا حُقْمُ الْبَدَلِ تو ان کے مثل کا بھی وہی حکم ہے جو ان کے عین کا حکم ہے نہ کہ بدل کا حکم حَتَّى لَا يَسِحُ فِيهِ الْأَجَلُ یہاں تک کہ اس کے اندر مدت کا مقرر کرنا بھی صحیح نہیں ہے یاد رکھو یہاں پر بھی حَتَّى نَصَبْ نہیں دے گا لَا يَسِحُ پر رفع پڑیں گے کیونکہ یہاں بھی حَتَّى کے عمل کی شرائط پوری نہیں ہے بھئی یہاں بھی حَتَّى تفریع کے لیے ہے مقبل پر تفریع کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں حَتَّى لَا يَسِحُ فِيهِ الْأَجَلُ یہاں تک کہ اقراض کے اندر مدت کا مقرر کرنا بھی صحیح نہیں ہے کسی کو کوئی قرض دیں تو اس میں مدت کا مقرر کرنا صحیح نہیں آپ کہیں گے کہ بھئی ہم تو جب بھی قرض لیتے ہیں یا قرض دیتے ہیں ہم تو مدت مقرر کرتے ہیں تو یاد رکھنا قرض کے اندر مدت کو ذکر کیا جاتا ہے لیکن مدت مقرر کرنے سے لازم نہیں ہوتی مدت مقرر کرنے سے لازم نہیں ہوتی تو معلوم ہوا قرض کے اندر مدت کا مقرر کرنا صحیح نہیں یعنی مقرر کرنے سے وہ لازم نہیں ہوتی اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ اقراض اعارہ ہے یاد رکھو اعارہ عقد تبرع ہے آپ کسی کو کوئی چیز استعمال کے لیے دے رہے ہیں یہ چیز دینا آپ پر لازم نہیں تھا لیکن آپ اپنی طرف سے نیکی اور احسان کرتے ہوئے یہ چیز اس کو دے رہے ہیں اور اس اعارے کے اندر مدت کا مقرر کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس صورت میں تو جبر کرنا لازم آئے گا آپ نیکی اور احسان کر رہے ہیں اور نیکی اور احسان کے اندر دوسرے پر جبر کریں اس کو مجبور کر دیں اس کے لیے مدت مقرر کر دیں نہیں بھئی آپ احسان نہیں کر سکتے نیکی اور احسان کے ساتھ جبر جمع نہیں ہو سکتا نیکی اور احسان اور چیز ہے اور جبر کرنا اور چیز ہے ایک ہی چیز نیکی بھی ہو اور جبر بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا لہذا اعارے کے اندر مدت مقرر کی جائے تو وہ مدت مقرر نہیں ہوتی اسی طرح یہ جو اقراز ہے اس کے اندر بھی مدت مقرر کی جائے تو وہ مدت مقرر نہیں ہوتی یعنی لازم نہیں ہوتی معلوم ہوا اقراز اعارہ ہے جیسے اعارہ کے اندر مدت کا مقرر کرنا صحیح نہیں اسی وجہ سے اقراز کے اندر بھی مدت کا مقرر کرنا صحیح نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے حَتَّى لَا يَسِحُ فِيهِ الْأَجَلُ یہاں تک اقراز کے اندر مدت کا مقرر کرنا صحیح نہیں ہے فَلَا يَتَحَقَّقُ مُعَاوَزَةً تو اقراز جو ہے وہ معاوضہ ہو کر نہ پایا گیا یہ دوسرا جواب چل رہا ہے پہلے جواب کی مطابق اقراز معاوضہ ہے دوسرا جواب دیا کہ اقراز معاوضہ نہیں یہ تو اعارہ ہے تو کہتے ہیں فَلَا يَتَحَقَّقُ مُعَاوَزَةً تو اقراز جو ہے وہ معاوضہ ہو کر نہ پایا گیا تو صاحبِ ہدایہ نے اقراز کے دو جواب ذکر کیے بھئی ایک جواب انکاری اور ایک جواب تسلیمی صاحبین نے ذکر کیا تھا کہ یہ کفالت بالمال بعمری الاجنبی یہ اقراز کی طرح ہے اور اقراز کے اندر جس نے قرض لیا ہے اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے اس کے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا تو کفالت بالمال کے اندر بھی جو کفیل بنا ہے اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے اس کے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا تو پہلا جواب انکاری دیا کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ اقراز کے اندر صرف اسی قرض لینے والے سے مطالبہ ہو سکتا ہے بلکہ اقراز بھی عقد معاوضہ ہے لہذا شریک سے بھی اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے لہذا اگر آپ کفالت بالمال کو اقراز کی طرح قرار دے دیں پھر بھی آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اقراز کے اندر بھی دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے جیسے کفالت بالمال میں دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے اور دوسرا جواب تسلیمی دیا کہ اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے اقراز کے اندر دوسرے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اقراز اعارہ ہے یعنی عقد تبرع ہے ابتداء بھی تبرع اور انتہائن بھی تبرع جبکہ کفالت بالمال بھی امری الاجنبی وہ ابتداء تو تبرع ہے لیکن انتہائن وہ معاوضہ ہے لہذا آپ کا کفالت بالمال بھی امری الاجنبی کو اقراز کی طرح قرار دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ اقراز تو ابتداء بھی تبرع ہے اور انتہائن بھی تبرع ہے بات سمجھ میں آگئی ابھی تک اس کفالت بالمال کی بات چل رہی تھی جو بھی امری الاجنبی ہو جو بھی امری المقفول عنہ ہو اجنبی کے کہنے پر ایک شریک کفیل بنا ہے اور اگر اجنبی کے کہے بغیر ہی شریک جو ہے وہ کفیل بن گیا ہے تو یاد رکھو اس کے اندر صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ امام صاحب اور صاحبین کا کوئی اختلاف نہیں کیونکہ وہ کفالت جو بغیر امری الاجنبی ہو وہ ابتداءن بھی تبرع ہے اور انتہائن بھی تبرع ہے کیونکہ وہاں پر اگر کفیل وہ مال ادا بھی کر دے تو پھر وہ اس اجنبی پر یعنی اس مقفول عنہ پر رجوع نہیں کر سکتا تو وہ کفالت جو بھی امری الاجنبی ہو وہ تو انتہائن معاوضہ ہے وہاں تو عوض وصول کیا جا سکتا ہے لیکن وہ کفالت جو بغیر امری الاجنبی ہو اس کے اندر آخر میں اجنبی سے معاوضہ وصول نہیں کیا جا سکتا تو لہذا یہ کفالت بغیر امری الاجنبی یہ انتہائن بھی تبرع ہے تو یہاں معاوضہ والا معنی ہی نہیں جب معاوضہ والا معنی ہی نہیں تو عقد مفاوضہ جو ہے عقد مفاوضہ اس کو متضمن نہیں لہذا اس میں جو شخص کفیل بنا ہے اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے اس کے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں ولو کانت بغیر امری ہی اور اگر وہ کفالت جو ہے وہ مقفول عنہو کے حکم کے بغیر ہی ہو تو لم تلزم صاحبہو فی الصحیح تو صحیح قول کے مطابق یہ کفالت اس کے ساتھی پر لازم نہیں ہے لینعدام معنی المفاوضتی اس ورہ سے کہ مفاوضہ کا معنی معدوم ہے یہاں پر مفاوضہ والا یعنی معاوضہ والا معنی نہیں پایا جا رہا نہ ابتداء اور نہ انتہائن بھی وَمُطْلَقُ الْجَوَابِ فِي الْكِتَابِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ بھئی پیچھے مطن پر ذرا آئیے جہاں سے ہم نے سبق شروع کیا تھا قَالَ امام محمد رحملہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَلَوْ قَفَلَ أَحَدُهُمَا بِمَالٍ عَنْ اَجْنَبِيٍ اگر دو شریکوں میں سے ایک جو ہے وہ مال کا کفیل بن گیا عَنْ اَجْنَبِيٍ کسی اجنبی کی طرف سے تو لَزِمَ صَاحِبَهُ عِنْدَا بِحَنِیفَةً رحملہ وَقَالَ لَا يَلْزَمُهُ تو امام صاحب کے نزدیک اس کے شریک پر بھی یہ مال لازم ہے اور صاحبین کے نزدیک اس کے شریک پر یہ مال لازم نہیں ہے توجہ ہے تو مطن کے اندر مطلقاً کفالت کا ذکر ہے وَلَوْ قَفَلَ أَحَدُهُمَا بِمَالٍ عَنْ اَجْنَبِيٍ اگر ایک شریک اجنبی کی طرف سے مال کا کفیل بن گیا یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ بھی امری الاجنبی کفیل بنا ہے یا بھی غیری امری الاجنبی کفیل بنا ہے تو مطن کے اندر مطلق کفالت بالمال ذکر ہے توجہ ہے مطلق کفالت بالمال ذکر ہے لیکن صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ جو صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے یہ مطلق کفالت بالمال میں نہیں ہے بلکہ کفالت بالمال بھی امری الاجنبی کے اندر یہ اختلاف ہے تو اب اسی کو صاحبِ ہدایہ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ مطن کے اندر تو مطلق مسئلہ ذکر ہے لیکن وہ مقید پر محمول ہے یعنی وہاں بھی امری الاجنبی کی قید ملہوظ ہے وہاں بھی امری الاجنبی کی قید ملہوظ ہے یعنی وہ کفالت وہاں مراد ہے جو بھی امری الاجنبی ہو بھی یعنی بھی امری المقفول عنہ ہو بھی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے سبق پر کہتے ہیں وہ مطلق الجواب فی الکتابی اور کہتے ہیں جامع صغیر کے اندر جو مطلق جواب ذکر ہے یعنی جہاں کوئی قید نہیں ہے محمول علی المقیدی یہ مطلق جواب مقید پر محمول ہے یعنی ذکر تو مطلق کفالت ہے لیکن مراد کفالت بھی امری الاجنبی ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ مطلق الجواب فی الکتابی محمول علی المقیدی اور کتاب یعنی جامع صغیر کے اندر یعنی وہ جو مطلق پیچھے گزرا ہے اس کے اندر جو مطلق جواب ذکر ہے وہ مقید پر محمول ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ مطلق کفالت ہے لیکن مراد مقید کفالت ہے یعنی کفالت بھی امری الاجنبی کفالت بھی امری الاجنبی اور اگر کفالت بھی غیری امری الاجنبی ہو تو اس میں اختلاف نہیں ہے اسی کو پیچھے ذکر بھی کیا تھا وَلَوْ كَانَتْ بِغَيْرِ اَمْرِهِ لَمْ تَلْزَمْ صَاحِبَهُ فِي الصَّحِيحِ صحیح قول کے مطابق اگر بھی غیری امری الاجنبی کفیل بنے گا تو اس کے شریک پر یہ مال لازم نہیں اور بتلایا فِي الصَّحِيحِ صحیح قول کے مطابق تو یہ صحیح قول کے ذریعے دراصل احتراز کیا ہے صاحبِ ہدایہ نے دوسرے قول سے بہت سے فقہہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ متن کے اندر جیسے مطلق کفالت کو ذکر کیا گیا ہے اسی طرح امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف مطلق کفالت بالمال میں ہی ہے متن کے اندر مطلق کفالت بالمال کے اندر اختلاف کو ذکر کیا گیا ہے اور امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف مقید کفالت میں نہیں ہے بلکہ مطلق کفالت میں ہی اختلاف ہے اور اسی ورہ سے صاحبِ ہدایہ نے پیچھے کیا کہا تھا فِي الصَّحِحِ صحیح قول کے مطابق دراصل یہ دوسرے فقہہ کے قول سے احتراز کیا بھئی آگے دیکھئے بھئی وَزَمَانُ الْغَصْبِ وَلْاِسْتِحْلَاكِ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَتِ عِندَ أَبْي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ مُعَاوَزَةٌ تِحَاءً بھئی دو آدمیوں نے آپس میں عقد مفاوزہ کیا ہوا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہے اور کفیل بھی ہے اب صورت یہ ہے کہ ان دو شریکوں میں سے ایک شریک کسی کا کوئی مال غصب کر لیتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ غصب کی وجہ سے اس پر زمان آئے گا یا اسی طرح دو شریکوں میں سے ایک شریک نے کسی کا مال حلاق کر دیا تو اس استحلاق کی وجہ سے بھی اس پر زمان آئے گا تو کیا یہ زمان جو غصب کی وجہ سے آیا یا یہ زمان جو استحلاق کی وجہ سے آیا کیا اس کا مطالبہ دوسرے شریک سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ جو زمان آیا ہے یہ بطورِ عیوز کی آیا ہے بطورِ معاوزہ کی آیا ہے ایک شخص نے کسی کی چیز غصب کی تو عیوز کے طور پر اس پر زمان آ گیا یہ ایک نے دوسرے کا مال حلا کیا تو عیوز کے طور پر اس پر زمان آ گیا تو یہاں معاوزے والا معنی ہے انتہا کے اعتبار سے ابتداءن تو غصب اور استحلاق ہے لیکن انتہا آن زمان آ رہا ہے تو انتہا آن معاوزہ ہے تو یہ بھی کس کی طرح ہوئے کفالت کی طرح ہوئے اور کفالت کی وجہ سے ایک شریک پر جو مال لازم ہوتا ہے اس کا مطالبہ دوسرے شریک سے بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ جو غصب اور استحلاق کی وجہ سے جو زمان لازم ہوگا اس کا مطالبہ بھی دوسرے شریک سے کیا جا سکتا ہے امام صاحب کے نزدیک بھئی تو کہتے ہیں اور غصب اور استحلاق کا جو زمان ہے یہ بھی کفالت کے درجے میں ہے امام صاحب کے نزدیک یعنی یہ اس کے شریک پر بھی یہ زمان لازم ہوگا اس سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے اس لئے کیونکہ یہ زمان جو ہے یہ بھی معاوزہ ہے انتہا کے اعتبار سے بات سمجھ میں آگئے یہاں شارحین نے اعتراض کیا ہے کہ صاحبِ ہدایہ نے صرف امام صاحب کو ذکر فرمایا حالانکہ امام محمد رحملہ کا بھی یہی مذہب ہے امام محمد رحملہ کے نزدیک بھی غصب اور استحلاق کی وجہ سے جو زمان لازم ہوگا اس کا مطالبہ اس کے شریک سے بھی کیا جا سکتا ہے تو صاحبِ ہدایہ نے صرف امام صاحب کو ذکر فرمایا لیکن محشی حضرات فرماتے ہیں کہ امام محمد رحملہ کا بھی یہی مذہب ہے لہذا صاحبِ ہدایہ کو امام محمد رحملہ کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو عقدِ مفاوضہ ہے یا یوں کہو یہ جو عقدِ شرکت ہے یہ درہم دینار اور فلوسِ نافقہ میں جائز ہے سامان مکیلات موضونات وغیرہ میں جائز نہیں اسی طرح زمین کے اندر بھی یعنی غیر منقولی جائداد میں بھی یہ عقدِ شرکت جائز نہیں ہے بھئی تو اب صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ عقدِ مفاوضہ کے اندر دونوں شریکوں کا مال برابر ہونا چاہیے ہر مال نہیں وہ مال جس میں شرکت ہو سکتی ہے یعنی درہم دینار اور فلوسِ نافقہ ایک کے پاس اگر بیس درہم ہے تو دوسرے کے پاس بھی بیس درہم ہی ہونے چاہیے اگر دونوں کا مال برابر نہیں ہے تو پھر یہ عقدِ مفاوضہ نہیں ہے بلکہ یہ عقدِ عینان ہوگا اب اسی کو صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہ دو آدمیوں نے آپس میں عقدِ مفاوضہ کر لیا لیکن پھر بعد میں ایک شریک کو کچھ زائد مال کہیں سے مل گیا اور ایسا مال ملا جس میں شرکت ہو سکتی ہے یعنی درہم ملے یا دینار ملے یا فلوسِ نافقہ مل گئے چاہے مثلاً وراست کے طور پر اس کو مل گئے یا چاہے اس کو کسی نے ہبا کر دیئے یعنی تحفے کے طور پر دے دیئے تو دونوں کا مال برابر نہ رہا جب دونوں کا مال برابر نہ رہا تو مفاوضہ باطل ہو جائے گا کیونکہ مفاوضہ کے اندر جیسے ابتداءً مساوات ضروری ہے مال میں اسی طرح بقاءً بھی مال کے اندر مساوات اور برابری ضروری ہے بھئی تو دو افراد نے عقدِ مفاوضہ کیا ہوا ہے ان میں سے ایک کو وراست کے اندر یا تحفے کے طور پر ایسا مال مل گیا جس میں شرکت ہو سکتی تھی تو عقدِ مفاوضہ باطل ہو جائے گا تو کہتے ہیں قَالَ امام محمد رحملہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں فَإِنْ وَرِسَىٰ أَحَدُهُمَا مَالًا اگر ان دونوں شریکوں میں سے ایک وارث ہو گیا ایسے مال کا دیکھو مالاً نکیرہ ہے اور یسح ہو آگے فیل آ رہا ہے تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا اور محسوس صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں محسوس سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے قَالَ امام محمد رحملہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں فَإِنْ وَرِسَىٰ أَحَدُهُمَا مَالًا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شریک جو ہے وہ وارث بن گیا ایسے مال کا ایسے حفیح شرکت ہو کہ جس کے اندر شرکت صحیح ہے اوو ہبا لہو یا اس کو ایسا مال ہبا کیا گیا وَوَصَلَ الْا يَدِهِ اور یہ مال اس کے ہاتھ تک پہنچ گیا یعنی اس کے قبضے میں آ گیا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہبا کے اندر قبضہ بھی ضروری ہے پھر ہی ہبا تام ہوگا مثلا آپ کو کسی شخص نے تحفے کے طور پر کوئی کتاب دی تو جب تک وہ کتاب آپ کے قبضے میں نہیں پہنچے گی آپ اس کتاب کے مالک نہیں ہیں صرف زبان سے کہنے سے کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں بنتا جب تک وہ چیز اس کے قبضے میں نہ آ جائے تو یہاں پر بھی اسی لئے کہا کہ اوو ہبا لہو یا ایک شریک کو وہ مال ہبا کیا گیا وَوَصَلَ الْا يَدِهِ اور وہ مال اس کے قبضے کو پہنچ گیا یعنی اس کے ہاتھ میں آ گیا تو یہ اس کا مالک بن گیا جب مالک بن گیا اب ایک کا مال زیاد ہے اور دوسرے کا مال کم ہے تو عقد مفاوضہ باطل ہو جائے گا تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر بَطَلَتِ الْمُفَاوَضَةُ تو عقد مفاوضہ باطل ہو جائے گا وَصَارَتْ عِنَانًا اور یہ شرکت جو ہے یہ شرکت عینان ہو جائے گی لِفَوَاتِ الْمُسَاوَاتِ اس لئے کیونکہ برابری ختم ہو گئی فِي مَا يَسْلُحُ رَأْسَ الْمَالِ اس چیز کے اندر جو رأس المال ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے بھئے ایک شریک کو درہم دینار یا فلوسیں نافقہ ملے ہیں اور ان پر تو شرکت ہو سکتی ہے تو ایک شریک ایسے مال کا مالک بن گیا جس میں شرکت ہو سکتی ہے لیکن شرکت ہے نہیں تو مال میں برابری نہ رہی تو کہتے ہیں لِفَوَاتِ الْمُسَاوَاتِ فِي مَا يَسْلُحُ رَأْسَ الْمَالِ اس وجہ سے کہ برابری فوت ہو گئی اس مال کے اندر جو راس المال ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اِذْهِ شَرْطٌ فِيهِ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً اس لئے کیونکہ یہ برابری تو شرط ہے عقد مفاوزہ میں ابتداء و بقاء ابتداء کے اعتبار سے بھی اور بقاء کے اعتبار سے بھی وَحَازَ اور یہ اس وجہ سے عقد مفاوزہ اس لئے باطل ہوا لِأَنَّ الْآخَرَ اس لئے کیونکہ دوسرا شریک جو ہے لَا يُشَارِكُهُ فِي مَا أَصَابَهُ وہ تو شریک نہیں ہے اس مال کے اندر جو ایک کو ملا ہے لِنْ عِدَامِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ اس لئے کیونکہ اس کے اندر شرکت کا سبب معدوم ہے ایک کو راست کے طور پر کچھ مال ملا ہے یا کس نے تحفے کے طور پر ایک کو مال دیا ہے تو دوسرے شریک کے لئے تو ملکیت والا سبب نہیں پایا گیا وہ اس مال کا مالک نہیں جب وہ اس مال کا مالک نہیں تو دونوں کے مال میں برابری نہ رہی تو کہتے ہیں وَحَادَا اور یہ عقدِ مفاوضہ اس لئے باطل ہو جاتا ہے لِأَنَّ الْآخَرَ لَا يُشَارِكُهُ فِي مَا أَصَابَهُ اس لئے کیونکہ دوسرا شریک جو ہے وہ شریک نہیں ہے اس مال کے اندر جو ایک کو ملا ہے لِنْ عِدَامِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ اس لئے کیونکہ اس کے حق میں تو شرکت کا سبب معدوم ہے مگر یہ کہ یہ عقدِ مفاوضہ پلٹ کر عینان ہو جائے گا لِلِمْکَانِ مُمکن ہونے کی وجہ سے یہ دونوں نے عقد تو مفاوضہ کا کیا تھا لیکن مال میں برابری نہ رہی تو مفاوضہ باطل ہو گیا لیکن یہ عقد عینان بن سکتا ہے تو یہ عقدِ عینان بن جائے گا تو کہتے ہیں مگر یہ کہ یہ مفاوضہ جو ہے یہ پلٹ کر عینان ہو جائے گا لِلِمْکَانِ مُمکن ہونے کی وجہ سے فَإِنَّ الْمُسَاوَاتَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ اس لئے کیونکہ عینان کے اندر مساوات شرط نہیں ہے شرکتِ عینان کے اندر دونوں شریکوں کا مال برابر ہونا شرط نہیں ہے کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُسَاوَاتَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ اس لئے کیونکہ عینان کے اندر مساوات شرط نہیں ہے وَلِدَوَامِهِ حُکْمُ لِبْتِدَائِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ لَازِمِن اور نیز یہ شرکتِ عینان کا جو دوام ہے اس کا بھی ابتداء والا ہی حکم ہے اس وجہ سے کہ یہ لازم نہیں ہے بھئی ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پہلے عقدِ مفاوضہ تھا اور اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عقدِ عینان بن گیا یہ کیا بن گیا عقدِ عینان بن گیا تو یہ تو بقا کی حالت میں عینان بن رہا ہے ابتداء تو کس سے کی تھی شرکتِ مفاوضہ سے اور بقا میں یہ کونسی شرکت بن گئی شرکتِ عینان بن گئی تو یہ تو جائز نہیں ہونی چاہیے تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں شرکت کے اندر بقا کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو ابتداء کا ہوتا ہے یعنی جیسے ابتداء کے اندر شرکت کسی پر لازم نہیں آپ ایک آدمی کے ساتھ عقدِ مفاوضہ کرتے ہیں آپ پر لازم نہیں ہے آپ کی مرضی ہے عقدِ مفاوضہ کریں یا نہ کریں یا ایک آدمی کے ساتھ آپ شرکتِ عینان کرتے ہیں آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ شرکتِ عینان کریں یا نہ کریں بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا یہ جو شرکت والا عقد کیا جاتا ہے جیسے ابتداء کے اندر یہ کسی پر لازم نہیں ہے اسی طرح انتہا کے اعتبار سے اور بقا کے اعتبار سے بھی یہ کسی پر لازم نہیں ہے آپ نے ایک آدمی کے ساتھ عقد شرکت کر لیا لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کہتے ہیں بس بھئی آج کے بعد میرا اور آپ کا عقد شرکت ختم ہے تو دیکھا اب وہ آپ کو قاضی کے پاس لے جا کر بھی آپ پر اس شرکت کو لازم نہیں کر سکتا معلوم ہوا یہ جو شرکت کا عقد ہوتا ہے یہ کسی پر بھی لازم نہیں ہوتا جس وقت یہ دونوں چاہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ شرکت کا جو عقد ہے جیسے ابتداءن غیر لازم ہے اسی طرح انتہائن اور بقائن بھی غیر لازم ہے معلوم ہوا یہاں بقا کا بھی وہی حکم ہے جو ابتداء کا تھا لہذا یہاں پر یہ جو عقد مفاوضہ تھا یہ بقائن کیا بن گیا عینان بن گیا لیکن بقا کا بھی وہی حکم ہے جو ابتداء والا ہے یوں سمجھو ابتداء عینان ہو رہی ہے ابتداء عینان ہو رہی ہے تو کہتے ہیں ولی دوام ہی حکم الابتدائی اور عینان کے دوام کا وہی حکم ہے جو اس کی ابتداء کا حکم ہے لکون ہی غیر لازم اس ورہ سے کہ عینان لازم نہیں ہے فَإِنْ وَرِسَ أَحَدُهُمَا عَرْزًا فَهُوَ لَهُ وَلَا تَفْسُدُ الْمُفَاوَزَةُ یہاں سے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اگر دونوں شریکوں میں سے ایک ایسے مال کا مالک بن گیا جس میں شرکت جائز ہی نہیں ہے تو اس سے مفاوضہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انہوں نے آپ کو بتلایا بھئی دو آدمیوں نے عقد مفاوضہ کیا ہوا ہے تو دونوں کا مال برابر ہونا ضروری ہے اگر ایک شریک کو بھی زائد مال مل گیا تو مفاوضہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر دونوں میں سے ایک کو ایسا مال ملا ہے جس میں شرکت جائز ہی نہیں ہے مثلا سامان مل گیا یا مکیلات اور موضونات مل گئے یا زمین مل گئی تو اس سے مفاوضہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ مفاوضہ کے اندر درہم اور دینار اور فلوس نافقہ کا برابر ہونا ضروری ہے سامان اور مکیلات اور موضونات اور زمین وغیرہ کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ وَرِسَٰ أَحَدُهُمَا عَرْزًا تو اگر ان دو شریکوں میں سے ایک جو ہے وہ سامان کا وارث ہو گیا فَهُوَ لَهُ تو یہ سامان اسی کا ہوگا وَلَا تَفْصُدُ الْمُفَاوضَةُ اور عقد مفاوضہ بھی فاسد نہیں ہوگا وَكَذَلْعَقَارُ اور اسی طرح ہے غیر منقولی جائداد بھی عقار کسے کہتے ہیں غیر منقولی جائداد زمین ہے دکان ہے گھر وغیرہ تو کہتے ہیں وَكَذَلْعَقَارُ اور اسی طرح غیر منقولی جائداد بھی ہے یعنی وہ بھی کسی ایک کو مل جائے تو اسے عقد مفاوضہ باطل نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَا يَسَحُ فِيهِ شِرْكَتُ اس لیے کیونکہ یہ جو سامان اور غیر منقولی جائداد ہے ان کے اندر شرکت صحیح نہیں ہے فَلَا يُشْتَرَتُ الْمُسَاوَةُ فِيهِ تو ان کے اندر برابری بھی شرط نہیں ہوگی ان کے اندر برابری کی شرط بھی نہیں لگائی جائے گی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ